بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آٹھ مارچ کی حوالے سے میں اپنی ایک نظم بیش کرنا چاہتی ہوں نظم کا عنوان ہے مردوں کے نام تم مانو یا نہ مانو بس آج کا سچ تو اتنا ہے اپنی عمر کے ہر حصے میں اپنی زیست کے ہر قصے میں عورت بینا اکیلے ہو عورت بینا ادھورے ہو دنیا میں آ کر رو کر جو پہلا لمس پہچانتے ہو جو پہلی خوشبو تم کو اپنی اپنی سی لگتی ہے وہ تمہاری ماں ایک عورت کی ہوتی ہے جو پہلی لوری تم کو دلکش اور خوشکن لگتی ہے وہ ایک عورت تمہاری ماں کی ہوتی ہے وہ پہلی غزا جو تم کو قوت اور طاقت دیتی ہے وہ شیر مادر ماں سے ایک عورت سے پاتے ہو کیا بھول گئے ہو یاد کرو کیا بھول گئے ہو یاد کرو اب باقی مار سے کیسے کب اور کس نے بچایا تھا جب دھوپ لگی تھی تم کو کس کا آنچل سایا تھا مانجو تیری جنت ہے دیکھ لیجے وہ ایک عورت ہے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہو تو لڑنا جھگڑنا کام کرانا روب جمانا اس کے لیے پیاری سی گڑیا سی ایک لڑکی تمہیں گھر میں مل جاتی ہے بہن کی صورت دھت تیرے کی یہ بھی عورت جو بھائیہ بھائیہ کرتی ہے جو تیری بلائیں لیتی ہے بہن ہے کتنی پیاری عورت ہے جب اور بڑے ہوتے ہو جب اور بڑے ہوتے ہو دل کی رانی خواب کی ملکہ دلہن بن کر جو آتی ہے کیا نہیں ہوتی وہ ایک عورت تیرے آنگن کو جو سجاتی ہے تیرے گلشن کو مہکاتی ہے تیرے دکھ سک کی جو ساتھی ہے یہ عورت راج کماری ہے یہ عورت کتنی پیاری ہے ٹھہرے ہو کہاں ابھی اور بڑھو آگے بھی ہے اور ایک عورت ہاں وہ بیٹی پریوں جیسی ہاں وہ بیٹی پریوں جیسی جگنوں جیسی تتلی جیسی رنگوں جیسی روشنی جیسی جو پاپا پاپا کرتی ہے جھرنوں جیسی جس کی ہنسی جو بیٹی گھر کی رونک ہے جو رحمت عظمت راہت ہے دیکھ لیجے یہ بھی عورت ہے دیکھ لیجے یہ بھی عورت ہے ماں یہ بہن یہ بیوی بیٹی ماں یہ بہن یہ بیوی بیٹی کیا ان کے بنا رہ سکتے ہو کیا ان کے بنا جی سکتے ہو سخ کے لمحے غم کی ساعت جہاں بھی دیکھو سنگ ہے عورت زیست ہے گھر ست رنگا آنچل سب سے پیارا رنگ ہے عورت سب سے پیارا رنگ ہے عورت تم مانو یا نہ مانو بس آج کا سچ تو اتنا ہے اپنی عمر کے ہر حصے میں اپنی زیست کے ہر قصے میں عورت بنا اکیلے ہو عورت بنا ادھورے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ